ہلو فرنز ویڈیو ہمارے پاس ایک بہت ہی فیمس سٹی میں کہوں گا احمد آباد اور احمد آباد کیوں فیمس ہے جس طرح کہ ہم سارے کرکٹ لورز ہیں تو ابھی دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم جو بنا وہ بھی احمد آباد میں وجود ہے جس میں ایک لاکھ تیس ہلار سے زیادہ لوگ ایٹا ٹائم میچ دیکھ سکتے ہیں وہی پہ اور اس میں پاکستان انڈیا کا میچ بھی ابھی ہوا تھا پاکستان انڈیا کا میچ بھی یہی پہ کھیلا گیا تھا نرندر موڈی سٹیڈیم جو ہے اور اس وجہ سے یہ بہت زیادہ فیمس ہے کرکٹر مجھے اتنا ہی پتا ہے کہ یہ سٹیڈیم یہاں پہ موجود ہے باقی احمد آباد کی جو فیکٹس وغیرہ ہیں وہ نہیں پتا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سٹیڈیم کے علاوہ بھئی یہاں کے کیا چیزیں مشہور ہیں اسٹیڈیم خاص یہی پہ کیوں بنا گیا اس میں کوئی خاص بات بھی ہوگی میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ احمد آباد جس طرح کا نام ہے تو حیدر آباد کی طرح یہ ہوگا مجھے اس طرح فیل ہو رہا ہے باقی جو انڈیاں ہیں جو ہیں ان بھائیوں کو زیادہ پتا ہوگا مجھے تو اتنا نہیں علم بس مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ شاید جس طرح حیدر آباد اتنا فیمس ہے اور اس کی ہسٹری ہے اس کی پیچھے تو ہو سکتا ہے کہ احمد آباد بھی اس طرح کی ہسٹری پہ لگ رہا ہے ہائی ٹیک سٹی ہے اور اب یہ کسٹی ہے مشہور ہے تو چلے دیکھتے ہیں دوستو کبھی یہ سوچا ہے احمد آباد کو کیوں منچسٹر آب ڈی ایسٹ کہا جاتا ہے نہیں اتنا ہی نہیں احمد آباد ہندوستان کا ایک ماتر ایسا شہر ہے جو ورلڈ ہیرٹیج سٹی کی لسٹ میں شامل ہے دوستو جس طرح سے مومبائی کو انڈیا کا فائننسیل کیپٹل کہا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اس شہر کو بھی گجرات کا فائننسیل کیپٹل کہا جاتا ہے گجرات سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم جس میں ایک ساتھ ایک لاکھ بتیس ہزار لوگ کرکٹ کا آنند لے سکتے ہیں یہ کرکٹ سٹیڈیم بھی اسی شہر میں ستھت ہے بہت ہی حالی میں احمد آباد میں اٹل فوٹو اوو بریج پبلک کے لیے کھول دیا گیا ہے جس کی نجارہ دیکھنے لائک ہے دوستو احمد آباد کے بارے میں ایسے ہی کچھ امیزنگ فیکٹس آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ کو پتا بھی نہ ہو تو اس ویڈیو کے ساتھ این تک بنے رہے ہیں پیزل وک کے لیے کاری نہیں جاتے سابر باتی نڈی کے کنارے بسا احمد آباد سٹیڈی گجرات کی مورم راجدھانی اور راجکہ سب سے بڑا شہر ہے گاندینگر سے پہلے احمد آباد گجرات کا سب سے بڑا شہر ہے حالانکہ احمد آباد ابھی تک گجرات سٹیٹ کے جسٹس کیاپٹل ہے کیونکہ گجرات کی ہائی کورٹ ابھی بھی احمد آباد میں ہے احمد آباد گجرات میں ویعاپار اور وانجی کا کیندر ہے یہاں کئی مہتوپون ادیوگوں کے گھر ہونے کے علاوہ یہاں کئی شاہی سمارک ہیں جو ہمیں شہر کے مہان اعتحاسک اور سانسکرتک اتیت کی یاد دلاتے ہیں ٹوٹل 1866 ور کلومیٹر میں فیلا ہوا احمد آباد شہر کے لحاج سے گجرات کا سب سے بڑا شہر ہے واو 2021 کی جنگرنہ کے انسار یہاں کل جنسنکھیا ہے 82,500,000 اور آبادی کے لحاج سے احمد آباد گجرات کا بلا اور بھارت کا پانچوا سب سے گھنی آبادی والا شہر ہے پانچوا آبادی والا شہر ہے احمد آباد کی جیڈی پی کی حساب سے احمد آباد کی جیڈی پی ہے لگ بھگ 68 بلین ڈالر وہیں اگر ساکھرتا کی بات کریں تو زلے کی کل ساکھرتا در ہے 89.62% احمد آباد گجرات راجے میں ہے اور اس تتھے کے کارن گجراتی یہاں سب سے ویاپک روپ سے بولی جانے والی بھاشا ہے اس کے علاوہ یہاں ہندی اور انگریجی بھاشا بولے جاتے ہیں کولکاتا کے بعد انڈیا کا دوسرا انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد میں بنایا گیا تھا یہاں آیاین کا نرمان سن 1961 میں کیا گیا تھا ورطمان میں اس انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کو انڈیا کی ٹاپ بجنس سکولوں کی لسٹ میں فرسٹ رینک حاصل کیا ہے اس کے گٹھن کے اتحاس میں واپس جانے پر ہمیں پتا چلا ہے کہ احمد آباد شہر آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے کرناواتی کے نام سے جانا جاتا تھا جس کو مہان راجہ کرن دیو نے بنایا تھا لیکن سن 1411 میں مزفرد راجونچ کا سلطان احمد شاہ نے راجہ کرن دیو کو ہرا کر اس اتحاسک شہر پر حملہ کر کے اپنے قبضے میں لے لیا تب انہوں نے کرناواتی کا نام بدل کر اپنے نام پر اس شہر کا نام احمد آباد رکھا آج بھی گجراتی لوگ احمد آباد کو احمد شاہ کا شہر کے نام سے بلاتے ہیں اس شہر کا اتحاس مہانکہ گاندھی اور سوتانترتا آندولن سے بھی جڑا ہوا ہے احمد آباد میں گاندھی جی نے سابرمتی ندی کے کنارے اپنے آشرم کی ستھاپنا کی جو سابرمتی آشرم کے نام سے پرسد ہے احمد آباد کے سمرتہ اتحاس کو دیکھتے ہوئے یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سٹی کے روپ میں اپنے سوچی میں سممیلت کیا ہے سابرمتی ندی کے کنارے ستھت احمد آباد بھارت کا پہلا شہر ہے جسے یہ سممان پرابت ہوا بھارت کے دس سب سے امیر اور وکسد شہروں میں احمد آباد بھی ایک ہے دیش میں سب سے پرسد شہر میں سے ایک احمد آباد کو بھارت کا منچسٹر اوٹی ایسٹ کہا جاتا ہے لیکن کبھی یہ سوچا ہے ایسا کیوں کہا جاتا ہے اصل میں منچسٹر انگلینڈ میں ستھت ایک شہر کا نام ہے جو کپڑے کے اتپادن میں وشو پرسد ہے اسی طرح گجرات کا شہر احمد آباد بھی سوٹی وستروں کے اتپادن میں بھارت میں سب سے آگے ہے اسی کارن احمد آباد کو منچسٹر اوٹی ایسٹ کہا جاتا ہے احمد آباد پورے بھارت میں کورٹن پروڈکشن کے ماملے میں دوسرے نمبر پر آتا ہے یہ شہر ڈینیم کا سب سے بڑا سپلائر ہے اور بھارت میں رتنو اور جیولری کے سب سے بڑے ایکسپورٹرز میں سے ایک ہے آتوموبائل انڈسٹری بھی مہترپورڈ ہے چاہتا کی نینو پریوجنا کے بعد اور سچوکی بھی احمد آباد کے باس انڈسٹری ستھابت کرنے کی اوجانا ہے اگر سپورٹس کی بات کریں تو کھیل کے ماملے میں یہاں سب سے پوپولر کھیل ہے کرکیٹ تبھی تو احمد آباد شہر کے موٹیرہ علاقے میں دنیا کا سب سے بڑا کرکیٹ سٹیڈیم بنایا گیا ہے پہلے اس سٹیڈیم موٹیرہ سٹیڈیم کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن حال ہی میں اس سٹیڈیم کا نام بدل کر نریندر موڈی سٹیڈیم کر دیا گیا لگ بھگ 63 اکر میں فیلے اس سٹیڈیم بنانے میں قریب 700 کروڑ روپے خرچ ہوئے جس میں ایک ساتھ ایک لاکھ 32 ہزار لوگ بیٹھ کر کرکیٹ کا مجھا لے سکتے ہیں یہ شہر کئی مائنوں میں بھارت کے انی شہروں سے آگے ہے جیسے کی اس شہر میں کرائم ریٹ بہت ہی کم ہے حال ہی میں کیے گئے ایک سروے کے انسار ایک ملین سے ادھک آبادی والے میتیز بھارتیے شہروں میں سے احمد آباد سٹی میں سب سے کم کرائم ریٹ پایا گیا ہے اور ٹائمز آف انڈیا کی مطابق سال 2012 میں احمد آباد سٹی رہنے کے لئے سب سے اچھے شہروں کے روپ میں چنا ہے سب سے اچھی بات تو یہ ہے احمد آباد دیش کا ایسا شہر ہے جہاں پر شراب پوری طرح سے بین کر دیا گیا ہے یہاں پر کوئی بھی انسان شراب یا کسی بھی انہی طرح کی نشیلی چیزوں کا سیون نہیں کر سکتا ہے اور اسی لئے اسے ڈرائی سٹیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے رائی سٹیٹ کے بعد بیہار دیش کا دوسرا راجے بنا جہاں شراب بچنا سکت مانا ہے گجرات کے بعد کس کس کے بعد گجرات کے بعد دوسرا شہر بنا ہے جہاں پر کیا آپ جانتے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا کے لوگوں احمد آباد کی ککریہ جھیل سے انسپائر ہو کے بنایا گیا تھا اگر جھیل کو اوپر سے دیکھا جائے تو یہ سٹیٹ بینک کے لوگوں کے جیسا ہی دیکھے گا سابرمتی کے کنارے ستھت احمد آباد سٹی میں تو کئی درشنی ستھل ہیں لیکن یہاں کی اعتحاسک امارتیں بھی وشیش روپ سے پرٹکوں کا دھیان آکرشت کرتی ہیں یہی کارن ہے جو احمد آباد کو گجرات کا ایک ہسٹوریکل سٹی بناتا ہے جیسا کی احمد آباد گاندھی جی کے آشرم کے کارن بھی پرسید ہے سابرمتی ندی کے کنارے ستھت گاندھی جی کے آشرم پرٹک کے آکرشن کا کیندر ہے سابرمتی آشرم کبھی ہمارے راشتر پتا موہنداز کرمچند گاندھی کے ساتھ ساتھ ان کی پتنی کستوربہ گاندھی کا گھر ہوا کرتا تھا اس کا اعتحاسک مہتو بھی ہے کیونکہ نمک ستیاغرہ مارچ کی شروعات یہی سے ہوئی تھی یادی آپ گجرات جانا چاہتے ہیں تو ایک بار سابرمتی ریو فرنٹ کا یاترہ ضرور کرنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ انڈیا کا وکاس دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو آنا ہی پڑے گا بہی حال ہی میں اٹل فٹ اووو بریج پبلک کے لیے کھول دیا گیا ہے جس کی نجارہ دیکھنے لائے گا یہاں اور بھی کئی پرسید ستھل ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں ان میں سے احمد شاہ دوارا نرمیت جامہ مسجد سید مسجد کتب الدین دوارا نرمیت کانکریا جھیل پرسید ہے اس کے ساتھ ہی جین مندر اپنے انپم واسطکلا سے پردکو کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے احمد آباد کے آنے درشنی ستھلوں میں کوٹیشور مندر مچھلی گھر چڑیا گھر بالواتکا سابرمتی ندی کے کنارے ستھت گاندھی آشرم پرسید ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں اگر احمد آباد شہر کی ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی طرف دیکھا جائے تو احمد آباد شہر کی سڑکیں ساف ستھرا اور ٹھیک طرح سے مینٹیننس کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس شہر کو میٹرو ریل سے جوڑا گیا ہے اور بھارت میں سب سے پہلی سیپلین سیوہ اکتیس اکٹوبر دو ہزار بیس میں احمد آباد اور سٹیچیو آف یونٹی کے بیچ شروع ہوئی تھی احمد آباد بھوجن پریمیوں کے لیے سورگ سے کم نہیں ہے احمد آباد کے بھوجن میں ایک عجیب سواد ہے لگ بھگ سبھی خادی پدارتوں میں ایک الگ پرکار کا میٹھا سواد آپ کو ملیں گے احمد آباد وینجنوں میں مکھے روپ سے شاکہاری وینجن ہوتے ہیں حالانکہ ریسٹورام میں گیر شاکہاری وینجن بھی اپلوبد ہے یہاں پر فرسن ڈھوکلا ڈھوکلا ڈھاکرا ڈھنڈبھی اور تھے پلا جیسے سنیکس کا سواد لینا پر اٹک کبھی نہیں بھولتے ساتھی احمد آباد میں گجراتی تھالی بہت ہی مشہور ہے جس میں عام طور پر روٹی دال کڑی چاول سبجی اور پوری ہوتی ہے سبجی اور پششیمی بھارت کا حصہ ہے سال دو ہزار سے اس شہر گگنچمبی امارتوں شاپنگ مال اور ملٹی پلیکس کے نرمان کے مادھیم سے شہر کو پوری طرح سے بدل دیا گیا ہے بدلتا ہوا اس شہر کو دیکھتے ہوئے یہاں پتا چلتا ہے کہ ہمارے دیش بھی پرگتی کی اور تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ دوستو آج کے لیے اتنا ہی اتنے زیادہ افیکٹ دو زیادہ افیکٹ ہے احمد آباد کے احمد آباد بولا تھا احمد آباد احمد آباد احمد آباد پرناونس ٹھیک نہیں کر رہا تھا یہ عام سوچنے سے نامی احمد آباد ہے اصل میں احمد آباد ہے ٹھیک ہے تو بہت خوبصورت میں کہوں گا کیونکہ مجھے جائے گندے کی کوئی کسی جگہ نظر نہیں آئی ندی ندیہ نگے کافی دیکھا جائے تو اس میں سب سے بڑی بات تھی ہسٹری اس میں بھی پڑی ہوئی تھی اور جو میں نے بولا تھا اس طرح جس طرح میں نے بولا ہے ہیدر آباد اس طرح فیمز ہے اس میں کافی ہسٹری پڑی ہوئی تو سیم مجھے لگ رہا ہے کہ احمد آباد بھی ویسا ہی ہوگا ہے تو سیم اس کو ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہیدر آباد کا بھائی احمد آباد یہاں پہ جو سب سے جب شراب بین ہے تو لازمی بات ہے کیونکہ شراب پی کے نشے کر کے بندہ کیا کچھ نہیں کہتا وہ بندہ سیدھا نہیں رہتا ہونٹھا ہو جاتا ہے اور تب ہی کرائم ریٹ بڑھ جاتے ہیں ہم آسان اگزمپل میں ڈلی اور ممبئی کو دیکھ لیتے ہیں وہاں کے کرائم ریٹ بہت زیادہ ہیں اور تب ہی وہاں پہ شراب بھی allowed ہے گجرات گجرات کا نام لیا یا کس جگہ کا نام لیا یہ تو گجرات کی ہی جگہ ہے لیکن ایک اور جگہ کنابیا کے وہاں بھی شراب بین ہے اور یہ دو واحد سٹیز ہیں انڈیا میں جہاں پہ شراب کمٹیز دی بین ہے بہت اچھی بات ہے تب ہی کرائم ریٹ میں پیچھے ہے اور احمد آباد کی یہ خالبات لے کی مجھے اور اس میں ٹورسٹ کے لیے تو کافی کچھ تھا بریج جو بنا ہوا ہے نیا سا بریج تھا کافی مزے کا بریج تھا اور اس میں اس کے علاوہ کافی اور چیزیں بھی تھی جس طرح کے مسجد وغیرہ تھے اور جو احمد بادشاہ جنہوں نے یہ جگہ فتح کی اس کی بھی کچھ اس پڑی ہوئی ہے احمد آباد اس کے نام سے یہ جگہ بھی جنج ہو گئی تھی تو یہ تھی آج کی ویڈو اور کافی مزے کی سٹی تھی اگر لائف میں کسی کو بھی چانس ملے گا تو وہ جانے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی وہ چانس مس ہی نہیں کرے گا جانا چاہیے بھئی جانا چاہیے آپ کو ہمیں بھی موقع ملا تو ضرور جائیں گے بہت ساری جگہیں ہو گئے جہاں جانا ہے ایک بار انڈیا جاؤ سارا انڈیا گھوم کے آ جاؤ یا بھائی بندہ ایک سال کا ٹرپ پہ جائے اور پورے انڈیا گھوم کے آ جائے تو آپ کی سٹی سے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں امد آباز میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ بھی بتائیں آپ سے ہمیں مزید جاننے کو ملے گا تو آج کے دیئے اتنا ہی اگر آپ کوئی ریکویسٹڈ ویڈیو ہو آپ کے اگر ذہن میں کوئی اس طرح سٹی جو بہت زیادہ ڈیولیپ ہو جو آپ کی نظر میں کافی اچھی ہو تو ہم اس کے اوپر ملے سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بودھ بار